سلام علیکم نظرین میں ہوں دل نواز آپ دیکھ رہے ہیں دن فو ٹی وی امید کرتا ہوں تمہاں میں باپا خیریت ہو گئے نظرین یو اے ای سے ایک ویڈیو لے کے ہیں خاص کر ان افراد کے لیے جو کہ پاکستان واپس آگے ہیں ان کے ویزے ایکسپائر ہو گئے ہیں یا وہ افراد جن کو نوکری سے نکال دیا گیا ہے یا انہیں تنخواہ نہیں دی گئی جو پیچھے لاکڈون کا عرصہ تھا ان کے لیے ویڈیو ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اپنے دیکھنے میں نظرین سے گزارش کروں گا کہ آپ نے اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کارلیں سبسکرائب تاکہ اس کے بعد بھی آنے والی ہماری ویڈیو مجھے لیے نوٹفکیشن بروقت آپ تک پہنچ سکیں شکریہ جزاک اللہ نظرین ویڈیو شروع کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں ابو زیبی کے فارد خانے نے ایک نوٹفکیشن جاری کیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ جو جو افراد جن کو نوکریوں سے نکال دیا گیا ہے یا جن کو تنہائیں نہیں دی گی چاہے وہ یو اے ای میں مجود ہیں یا واپس پاکستان چلے گئے ہیں ان کو اپنے کوائف جمع کروانے کی ہدایات دی گئی ہے اس میں اگر آپ پاکستان واپس بھی آگئے ہیں تو وہ بھی پھر بھی آپ اپنے کوائف جمع کرائیں تاکہ جو ہی حالات بہتر ہوں گے آپ کے لیے جو کوائف ہیں وہ متعلقہ کمپنیو کو فرام کیا جائے جس کی وجہ سے آپ دوبارہ نوکری بھی پہال ہو سکے یا آپ کو ان کی تنخواہے بغیرہ ادا کی جا سکے نظرین اس میں مزید یہ کہا گیا ہے کہ فارم فل کر کے آپ آن لائن میں ریجسٹر کروا سکتے ہیں گوگل کر کے آپ فارم نکال سکتے ہیں کہ ابو زیبی میں جو پاکستانی سفرد خانہ ہے اس کی لیٹس اپ ڈیٹ آپ ڈالیں گے تو وہ فارم آپ کو مل جائے گا تو وہ فارم فل کر کے آپ اپ ڈیٹ کر دیں چاہے آپ یو اے ای میں مجود ہیں یا پاکستان بھی واپس آگئے تو بھی یہ آپ کی ہیلپ ہوگی اور نیکسٹ آپ کو ویزا ملنے میں اور واپس جانے میں زیادہ مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا نظرین یہی تھی میری اس وقت کی انفرمیشن امید کرتا ہوں پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی تو میری چینل کو کلنے سبسکرائب تاکہ اس کے بعد کی ویڈیو آپ تک بروقت مل سکیں مجھے دیں اجازت اللہ حافظ